بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیچھے تک بات جاری ہے میرا نام احمد رضا ہے اور ویزالی پبلک سکول سے ہی میں پڑھ کے آگے انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہے لیکن میرا جو پیشن ہے جو میرے اندر جذبہ ہے وہ انجینئرنگ نہیں تھی وہ انوائرمنٹ تھا سو میں نے اپنا پروفیشن چینج کر لیا دوستو آج یہاں پہ میں آپ کے ساتھ آقا چلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سرخت لگانا صدقہ جاریہ ہے دوستو صدقہ جاریہ ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ملتا رہتا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد اس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے کیسے دوستو چاہے آپ کوئی پودا یا کوئی درخت اپنے گھر کے اندر لگاتے ہیں تب بھی وہ صدقہ جاریہ ہے اور اگر اللہ کی راہ میں کسی اور جگہ پہ لگاتے ہیں لوگوں کے لئے دوسروں کے لئے تو وہ تو ہے صدقہ جاریہ ہے آخر ریزن کیا ہے گھر کے اندر پودا لگانے کا صدقہ جاریہ سے کیا تعلق فاسن ہے نا عام طور پر تو ثواب جو ہے وہ اس کام کا ہوتا ہے جو ہم دوسروں کے لئے کرتے ہیں لیکن درخت لگانا ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی پیلی میں لگائیں اپنے کھیت میں لگائیں اپنے سہن میں لگائیں وہ پھر بھی عبادت ہے کیا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن دیتی ہیں درخت فضاء کی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کر کے ہمارے لئے آکسیجن دیتے ہیں اور آکسیجن ایک گیس ہے آکسیجن کے بغیر اس پوری ارث پہ پلانٹ ارث پہ کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور آکسیجن ایک گیس ہے اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا آپ اپنے گھر کے سین میں لگائیں گے وہ سب کے لئے جائے گی دوسری بات درخت ہمیں ساہا دیتے ہیں پھل دیتے ہیں لوگوں کو تو آپ منع کر لیں گے پھل سے لیکن جو چرند پریندہ آپ کے پودے کا پھل کھائیں گے ان کو تو نہیں منع کر سکتے ہے نا بات لوجیکل دوستو ریسرچ سے ثابت ہوئے کہ جس جگہ پہ درخت ہوتے ہیں وہاں پہ روحانیت ہوتی ہے وہاں پہ سکون ہوتا ہے وہاں پہ لڑائی میں بھی ایک کام ہوتی ہیں اچھے خاصے درانوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جس کا میں واقعہ سنا رہا ہوں وہ ایک غریب بندہ تھا اس نے کیا کیا 20 روپے کا جامل کا پودا لے آیا اور یہ اس کا گارہ یہ ساتھ رستہ جا رہا ہے اس نے اپسے گھر کے اندر جامل کا درخت لگا لیا اور نیت کی کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کا فائدہ باہر مسافروں کو بھی ہوگا تین چار سال لگ گئے وہ جامل کا بڑا درخت بن گیا اسے جامل لگ گئے چڑھیا آ رہی ہے مئی جون کے مہینے میں پیاسی آ کے اس کے سائے کے نیچے بیٹھ رہی ہے اس کا جامل کھا رہی ہے کوئی مسافر چھپڑی والا راہ دیر اسے دوپ لگتی ہے وہ بھی اس کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ لیا دعائیں دے رہا گار والوں کو جن کا بھی جامل ہے کیا دیکھتا ہوں دو سے تین مہینے کے اندر اندر اس بندے کے گار میں خوشحالی آ گئی وہ بندہ دولت مند ہو گیا اور اس میں پھر بے شمار درخت لگائے جو اور تو درختوں کے فائد اگر میں ابھی گنوانا شروع ہوں تو شام ہو جائی اتنے فوائد ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے لیے نہیں کہا کہ درخت لگانا صدقہ جا رہی ہے آپ کے دور میں نہ ٹرین ہوتی تھی نہ پیٹر انجن ہوتا تھا نہ موٹر سائیکل ہوتا تھا نہ بس ہوتی تھی پورے سعودی آرم میں نہیں کوئی چیز آسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے پولیوشن ہو اور نہ آئی ادھر درخت ہوتے ہیں آپ کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے اس دور کے لوگوں کے لیے ہے کیوں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آنے والے دور میں ائر پولیوشن بے شمار ہو جائے گی دوستو آپ مانو یا نہ مانو آپ کے اندر سہی کوئی سس کلاس میں ہے کوئی نائس میں ہے کوئی ٹینک میں ہے آپ کے اندر سہی میں کچھ زیادہ بڑھا نہیں ہوں آپ سے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی وقالت کرے گا کوئی کسی اور ہوتے پر بیٹھے گا کسی کا کاروبار ہوں گا پہلے سے بہت ساری لوگوں کے بزنسز ہوں گے ان کے والد صاحب کے وہ اپنے والدین کا کاروبار سنبھال لیں گے تو تب آپ نے یہ فیصلہ کر لیں آپ نیت کر لیں ابھی سے نیت کر لیں کہ آپ درخت لگائیں گے درختوں کی حفاظت کریں گے آپ تو ماشاءاللہ بڑے چھوٹے بچے ہی ہو کچھ یوں رہا کہ بہت سارے لوگ درخت لگا دیتے ہیں لیکن ان درختوں کی حفاظت نہیں کی جاتی ہے حفاظت کن سے کرنی ہے چھوٹے بچوں سے بچوں کو تو نہیں پتا وہ پودے توڑ دیتے ہیں آپ سب بچوں نیت کر لیں کہ آپ اپنے بین بائیوں کو درختوں کی اہمیت بتائیں گے نیت کی بھی وعدت ہے نا نیت بھی ثواب دیتی ہے اور اپنے کھیت میں اپنے علاقے میں اپنی پارک میں درخت لگائیں گے بچوں جن قوموں کے پاس پارکس ہوتی ہیں اب وہاں پہ حفظتال نہیں ہوتے تو نیت کرتے ہیں آپ لوگ بہت شکریہ آخر میں میں پاکستان بولوں گا آپ نے اس کے ساتھ ایک نہرہ لگانا ہے زندہ آباد کا پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ